تحریک انصاف نے پی پی ایک سو اٹھارہ سے اپنے محسن بلال اسغر سے ٹکٹ واپس لے لیا اسد زمان چیمہ گیا پیل پر ٹکٹ واپس لیا گیا دو ہزار اٹھارہ میں بلال اسغر نے آزاد لڑکر تحریک انصاف کے اسد زمان کو شکست دی تھی بلال اسغر کی شمولیت سے پی ٹی آئی پی ایک سو اٹھارہ میں مضبوط ہوئی تھی بلال اسغر پہلے بھی آزاد لڑکر چار مرتبہ پی پی ایک سو اٹھارہ سے الیکشن جیت چکے ہیں پرویز الہی کے اعتماد کے ووٹ کے وقت بلال اسغر کا گولڈن ووٹ تھا بلال اسغر کے ووٹ سے ہی پرویز الہی مطلوبہ ایک سو چھاسی ووٹ حاصل کر سکے اعتماد ملنے کے بعد پرویز الہی عمران خان کی منشاہ پر اسمبلی توڑنے میں کامیاب ہوئے آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے تحریک انصاف نے پی پی ایک سو اٹھارہ سے اپنے محسن بلال اسغر سے ٹکٹ واپس لے لیا اسد زمان چیمہ کی اپیل پر ٹکٹ واپس لیا گیا دو ہزار اٹھارہ میں بلال اسغر نے آزاد لڑکر تحریک انصاف کے اسد زمان کو شکست دی تھی اور انہی کی وجہ سے پی پی ایک سو اٹھارہ میں تحریک انصاف مضبوط بھی ہوئی تھی مزید جانیں گے اپنے نمائندے عبدالشکور گجر سے عبدالشکور بتائی گا کل ایک میٹنگ بھی کی گئی تحریک انصاف کے جانب سے ریویو کے لیے تو کیا فیصلہ کیا گیا تھا اس میں جی بلکل یہ فیصلہ یہ کیا گیا تھا کہ صاحب کا صبائی وزیر بلال اسغر وڑائچ کو جو پی پی ایک سو اٹھارہ کا ٹکٹ دے دیا گیا تھا مگر صاحب کا ٹکٹ ہولڈر اپنز زمان چیمہ نے اپیل کی تھی آلہ حکام سے تو انہوں نے ان کی اپیل منظور کرتے ہوئے پی پی ایک سو اٹھارہ کا جو ٹکٹ ہے وہ منسوخ کر دیا تھا تو فیصلہ یہ کیا گیا تھا کہ اب پی پی ایک سو اٹھارہ پورے پنجاب میں اوپن الیکشن لڑے گی یعنی کہ پی پی ایک سو اٹھارہ میں الیکشن اوپن ہوگا دونوں پی ٹی آئی کے امید واران جو ہیں وہ آپس میں ٹکرائیں گے تو علاقہ کی جو ہے سیاسی مومنٹ یہ ہے کہ پی ٹی ایک سو اٹھارہ میں اقبا علی بڑیج پاکستان مسلم لیگ نون کے جو کینیجیٹ ہیں وہ ان کے جیتنے کا دی سبا پند کرتے ہیں یہ ٹھیک ہے نمائندہ ہمیں بتا رہے تھے اور تحریکی انصاف نے پی پی ایک سو اٹھارہ سے اپنے محسن بلال اسگر سے ٹکٹ واپس لے لیا ہے اسد زمان چیمہ کی اپیل پر یہ ٹکٹ واپس لیا گیا ہے دو ہزار اٹھارہ میں بلال اسگر نے آزاد لڑ کر تحریک انصاف کے اسد زمان کو شکست دی تھی بلال اسگر کی شمولیت سے پی ٹی آئی پی پی ایک سو اٹھارہ میں مضبوط ہوئی تھی بلال اسگر پہلے بھی آزاد لڑ کر چار مرتبہ پی پی ایک سو اٹھارہ سے الیکشن جیت چکے ہیں پرویز الہی کے اعتماد کے ووٹ کے وقت بلال اسگر کا گولڈن ووٹ تھا بلال اسگر کے ووٹ سے ہی پرویز الہی مطلوبہ ایک سو چھاسی ووٹ حاصل کر سکے اعتماد ملنے کے بعد پرویز الہی عمران خان کی منشاہ پر اسمبلی توڑنے میں کامیاب ہوئے مگر اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ تحریک انصاف نے پی پی ایک سو اٹھارہ سے اپنے محسن بلال اسگر سے ٹکٹ واپس لے لیا ہے اسد زمان چیمہ کی اپیل پر یہ ٹکٹ واپس لیا گیا دو ہزار اٹھارہ میں بلال اسگر نے آزاد لڑ کر تحریک انصاف کے اسد زمان کو شکست دی تھے بلال اسگر کی شمولیت سے پی ٹی آئی پی پی ایک سو اٹھارہ میں مضبوط ہوئی تھے